موسیقی رادی راد دوستو گوڑ موننگ دوست پہ کی صورات ہو گئی میری گرمہ گرم پرونٹہ کے ساتھ تو آج کی ویلونگی کی صورات میں سے پہلے ہم بنائیں گرمہ گرم پرونٹے جو کی بنیں گے گوڑی کے گوڑی میں نے کر لیے قدو کز اور ساتھ میں بنیں ادرک والی چاہے اب سردی آلی تو ادرک والی چاہے نہیں پی تو کیا پیا تو بس ڈال دیئے میں اس میں ادرک ڈال دیئے چاہے پتی اور ڈالیں گے تھوڑسی چینی کیونکہ ونٹر میں جو ادرک والی چاہے بینیں گے مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے تو بس اس طرح سے بنائیں گے بنی چاہے اور ساتھ میں ملائیں گرمہ گرم پرونٹے تو یہ پرونٹے میں نے ڈالا تاوے میں اور دوسرا پرونٹے بھی ہم لوگ اس طرح کے سردی کر لیں گے ساتھ میں ورلی ہماری گرمہ گرم چاہے اور ونٹر میں جو ہے مولی کے گوڑی کے پرونٹے نہ کھائے تو کیا تو بس اس طرح سے جب ہم لوگ جو ہے موشلی ویک میں دو تین بار جو ہے مولی کے گوڑی کے پرونٹے کھا لیتے ہیں اور بس گھام ہم کھانا مانا کھا گے اب کر لیتے گھر کی صفائی کیونکہ گھر کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہوتی سو میں گئی تھی سکون تو فٹا فٹا ستاواز تکر کے کر لیں گھر کی صفائی تو بہن ہاتھ ہو کے آگئے ہوں کچن میں اور کلیس نے پرپیر اپنا لنج تو آج میرا فیورٹ لنج بننے والا ہے یہ ہری سبجی اور ساتھ میں بینے گی ارہ ملکے کی دال تو بس فٹا فٹا پرپیشن کر لیتے ہیں تو جلدی سے میں نے جو ہے یہاں پہ دال میں جو ہے تڑکہ وغیرے لگا لے پیاج کا لاشت میں جو ہے میں اس میں گھی کا تڑکہ لاؤں گے وزیرہ تو اس طرح سے میں جو ہے ارہ ملکے کی دال بناتی ہوں ساتھ میں میں نے ڈالا ہے ادرک لہسن کو کوٹ کے تو بس اس طرح سے ہم لوگ ڈالیں گے ڈالیں گے تیماٹر پوری آپ جو ہے کٹ کر کے بھی تیماٹر ڈال سکتے ہیں ساتھ میں ڈالیں گے نور نور سارے جو ہم لوگ ڈیلی میں یوز کرتے ہیں ہوگی پالک مولی پالک سرسو ہو گیا میتھی ہو گیا تو موشلی میں جو ہے رائی لے کے آ دیو کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے موشلی رائی کھائی جاتی ہے تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے رائی تو ہم سب بھی جو ہے رائی کو بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے کٹ کر لی ہے اب ڈالیں گے کڑائی میں تیل اور ڈالیں گے ہمارا فیویٹ گڑوالی تڑکہ جکیا اسے جو ہے ہری سب جی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ میں ڈالیں گے دو تین ہری ملچ اور اس کے بعد جو ہے ڈالیں گے اس میں ہری سب جی اور بس تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو پکا لیں گے باقی اس میں کچھ اور ایڈ نہیں کرنا ہے مجھے صرف میں اس میں نمک ڈال کے میں اس کو پکاتی ہوں بس یہ رہی میری ہری سب جی کی پریپیشن تو آپ بتائے گی آپ لوگوں نے لنچ میں آج کیا بنایا ہے تو بس تو میں جو ہے سکول سے آگئی ہے تو کھانا میرے بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب لگا لے تڑکا گھی میں ڈالا ہے میں نے سرسوں اور زیرہ اور اس کو جہاں سے چٹکائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ لگائیں گے دال میں تڑکا اور یہ دیکھا ہری سب جی میری ریڈی ہو گئی ہے تو بس اس طریقے سے میں جو ہے اپنی اہر کی دال بناتی بہت زیادہ جلدی طریقے سے بن جاتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹری بھی لگتی ہے تو بعد اس میں ڈال دیں گے اس کو اور ہمارا کھانا ریڈی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں آج کا ہمارا ہماری لنچ دھالی تو یہ ہے دال ہری سبجی چامل سیلیٹ تو بہت شام ہوتے ہیں ہم لوگ نکل پڑے نیدی کے گھر کی طرف مارکٹ میں تھوڑا کام ساتھ ہم نے سوچے چلو نیدی سے مل کے بھی آتے ہیں دکھاو فروک دکھاو اپنی کیا بچھاو ہم ہم ڈال دنی کے دنے کے دنے کی دنے کی دنے کی خوائے Absolutely ٹھیک بالکر ィ نہیں کانس دن فکار کی وڈال دو granular دولفن گنی کٹو علبن کو بخار ہے oh my god یہ بخار نہیں ہے ٹھیک ہوگی کس کو بخار ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی چلو 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 کیا کلا رہے تو میڈیسن ایمیر ایسر گڑے ہی پیار ایسر 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 گڑے ہی پیار یہاں ہے یہ دپا کے دیرہا سامی چلو دوپٹا کلا رہ گا چلو ڈالفین کو سلا دو ٹھیکی ہے چلو گوڈ نائٹ یہ پورا کلا دو اس کو سب کلا دے گی ایسر گل کلا دے گی تو گھر آنے کے بعد ہم نے پی گرمہ گرم چائے اور ساتھ پیتے ٹوست بسکٹ کیونکہ بسکٹ کے بینے ہم لوگ کی چائے جو ادھر جاتی ہے جب بھی ہم لوگ چائے پیتے تو ہمیں بھر بھر کے بسکٹ چائے ہی ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مزا آتا ہے بسکٹ کے ساتھ چائے پینے میں تو بس اپنے چائے جو انجوئے کرتے ہیں تو آپ چائے کو کیا کیا ملتا ہے بتائے گا ضرور تو بس یہاں میں نے اپنا جو میک اپ کٹ تھا وہ دھوکے رکھا ہوا تھا تو سارے جو میک اپ جو سامان تھے وہ اس میں رکھے ہوئے تھے تو یہ ہے میرا میک اپ کٹ اور اس کے بعد جو میں نے سارا میک اپ کا سامان اس میں بھرا اور اس سے ہم کو جانا تھا ہم کو مارکٹ تھوئی شاپنگ کرنے کے لئے تو ہم لوگ جو فائنلی پہنچے ہیں یہاں پہ شاپنگ کے لئے چاہے پہنچے ہیں تو بس اب کیا دوبارہ سے گھر آکے گھس گئے ہیں کچن میں اور اب کل لیتے ہیں اپنی ڈینر کی تیاری تو سمجھنے یادہ تینو ٹائم کیا بنائے صبح کیا بنائے دن میں کیا بنائے اور رات میں کیا بنائے اگر آپ لوگ کے ساتھی بھی یہ سارے پرابلم ہوتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کس طرح کے صحیح سے سوٹ آؤٹ کرتے ہیں تو بس رات میں میرا بن رہا ہے آج عربی کی سبجی ہم لوگ مارکر سے لے کہتے ہیں عربی ہم لوگ بندالو کہتے ہیں کہیں کہیں پہ جو گھویاں بھی کھا جاتا ہے تو بس اس طرح کے طرح میں پیاج باریک باریک کٹ کر لی ہیں اب جو ہے ہم ڈالتے ہیں کڑائی میں تیل اور اس میں ڈالیں گے ہم لوگ زیرہ اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایڈ کر دوں میں تھوڑا سی گرین چلی کیونکہ سو میں نے کہا تھا کیمی کو چوکو سکھانے تو وہ چوکو سکھانے والی تھی تو اس میں ہری مرچ بھی ایڈ کر لیتا ہوں اگر سو میں کھاتی ہے تو نا میں اس میں ہری مرچ بھی ایڈ نہیں کرتی ہوں تو بس اس طریقے سے اس میں میں نے ڈالا ہے پیاج اور اچھے سے بھون کے اس میں ڈالیں اور مسالے جو ہم لوگ یوزی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اچھے سے اس میں دیکھو میں نے یہ عربی کو بوائل کر کے رکھ دیا تھا اس میں جو ہے پیاج کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے عربی اور عربی کو جو ہے اچھے سے فرائے کر لیں گے میں مسائلہ بھاد میں ایڈ کرتے ہوں پہلے جو ہے عربی ہو گیا جیسے آلو ہو گیا تو اس کو جو ہے اچھے سے پہلے فرائے کر لیتے ہوں اس کے بعد ٹاماٹر اور جو نورمل مسائلہ ہوتے ہیں وہ میں ایڈ کرتی ہوں اس سے جو ہے جو عربی ہوتے رہے ہیں وہ کھلی کھلی بنتے ہیں گیلی گیلی نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بس اس طریق سے تھوڑا سا پلٹا کے ایک بار اس کو دو تیری منٹ کے دھکے رکھ دیں گے اور اچھے سے جو ٹاماٹر ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو ہے ع ہرہ دھنیا اوپر سے تو بہت زیادہ یمی لکھ رہا ہے اور کھانے بھی تو بہت زیادہ یمی ہوگا ایک بار آپ ضرور گھر پر ٹرائے کیجے گا تو بس ہماری ڈینر کی بلیڈ ریڈی ہے یہ عربی سبج ساتھ نے بنایا ہے گھی کے پیراتے سو گائز آج کا ولوگ ہی پہ انٹ کرتے ہیں اگر آپ کو جو ہے ولوگ پسند آیا ہوگا if you like this video do subscribe my channel and subscribe to the bell موسیقی